بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس یوٹیوب چینل کا آغاز میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے کیا تھا جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا لیکن مناسب معلوم ہوا کہ فلکیات اور جغرافیہ کے سلسلے کو بھی ساتھ ہی شروع کر دیا جائے چنانچہ اسی سوچ کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اس ویڈیو سے مختصر فلکیات کی ابتدا کرتا ہوں اور پھر کسی مناسب موقع پر خاص جغرافیہ کے سلسلے کو بھی انشاءاللہ شروع کروں گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم فلکیات سے واقف نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فلکیات کے بنیادی علم کے سیکھنے کو فرض کفایہ کہتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی بہت سی عبادات مثلاً اوقات نماز کا حساب سمت قبلہ معلوم کرنا اور روت حلال کے امکانات وغیرہ اسی علم سے وابستہ ہے دوستو علم فلکیات وہ قدیم علم ہے جس میں اجرام سماوی مثلاً سورج چاند ستارے وغیرہ کے مقامات جسامت اور حرکات وغیرہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے یاد رہے کہ علم فلکیات علم نجوم سے الگ ہے جس میں ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال دریافت کیا جاتا ہے اور جو شرک کا باعث اور حرام ہے اور دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جبکہ علم فلکیات ان فضولیات سے مبرہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے متعلق نام ہے جسے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت وحدانیت اور قدرت عظیمہ کا پتہ چلتا ہے علم فلکیات کو انگریزی میں اسٹرانومی جبکہ علم نجوم کو اسٹرالوجی کہا جاتا ہے دوستو میرا ارادہ اس سلسلے میں آپ کو اتنی گہرائی میں لجانا خطن نہیں بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو فلکیات کی بنیادی باتوں اور اسطلاحات سے آگاہ کیا جائے اور یہ کہ ستاروں کے ذریعے کس طرح وقت اور سمت کا تعایم کیا جا سکتا ہے سورج اور چاند کی چال کس طرح ہے دن رات اور سردی گرمی کے ظاہری اسباب کیا ہیں چاند کی گردش اور منازل کس طرح تیہ ہوتی ہیں اور رویت حلال میں فلکیاتی حساب کی شریح حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ امید ہے کہ یہ سلسلہ بازوک افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا اس لیے میں تمام پڑھے لکھے افراد بالخصوص دینی علوم سے وابستہ طلبہ اور اسازہ اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے سے ضرور استفادہ کریں کہ یہ علم مسلمانوں کی گمشدہ میراس ہے کیونکہ سلطنت روم کے زوال کے بعد خرون عوستہ کے دور میں جسے یورپی اقوام تاریخ کا سیاہ دور کہتے ہیں اور جب یورپ جہالت کی تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا اور تہذیب و اخلاق کا کوئی تصور نہ تھا مسلمان اپنے عروج پر دنیا کے دو تہائی حصے پر حاکم تھے اور انہوں نے دنیوی علوم کا کوئی شعبہ بغیر تحقیق کے نہیں چھوڑا چنانچہ مسلمان محققین نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دنیوی فنون میں بھی وہ مہارت حاصل کی کہ اس میدان میں بھی دنیا علم و فن نے ان کی امامت کو تسلیم کیا اپنے مفتوحہ علاقوں میں عظیم لائبریریاں اور دار و تراجم قائم کیے ہر قسم کے علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابوں کو مشرق و مغرب سے اکٹھا کر کے ان کے ترجمے کیے گئے جس کے بعد تحقیقی کام شروع ہوا اور ہر شعبے کو مزید نئے حقائق کی بنیاد پر دنیا کے سامنے روشناس کرائے ان شعبوں میں بالخصوص سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ علم حییت اور فلکیات کو دی گئی کیونکہ اس علم کے ذریعے سے مسلمان کسی بھی مقام سے سمت قبلہ وغیرہ معلوم کر سکتے تھے اور یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ علم فلکیات کے لیے بقاعدہ رسدگاہوں کا قیام خاص مسلمانوں کی ہی ایجاد ہے ان رسدگاہوں میں انہوں نے ماہ و سال کی مقداروں کی صحیح پیمائش کے علاوہ سورج اور چاند کی روشنی زمین کی حرکت اور روشنی کی رفتار جیسے دقیق اور پیچیدہ مسائل پر تحقیقات کی اور سورج اور چاند گرن کے اسباب اور استخراج کے طریقے معلوم کیے چنانچہ یورپ کا ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ اگر تاریخ میں عرب منصہ شہود پر نمدار نہ ہوتے تو علوم و فنون اور تحذیب و تمدن میں یورپ کی بیداری کئی صدیوں اور موخر ہو جاتی بارال مسلمانوں کے زوال کے بعد یہ سارا علمی ورسہ یورپ کی طرف منتقل ہو گیا اور انہوں نے خوب علوم و فنون سیکھے تقریباً چھ سدیوں تک عرب مسلمانوں کی کتابیں یورپی یونیورسٹیوں میں نساب کی بنیاد رہے اور یورپ انہیں اپنا علمی ماخوز سمجھتا رہا جس کا نتیجہ یورپ کی نشات سانیہ کی شکل میں ظاہر ہوا دوستو میری پوری کوشش ہوگی کہ انتہائی آسان انداز میں اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن چونکہ ہر شخص کی ذہنی اور علمی سطح دوسرے سے مختلف ہوتی ہے لہذا پھر بھی کوئی قصر رہ جائے تو بلا جھجہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں بولنے میں حد تل امکان اردو زبان کا ہی استعمال کروں گا لیکن جو لوگ اردو اسطلاحات سے واقف نہیں ان کے لیے انشاءاللہ ساتھ ہی انگریزی استلاحات بھی دکھانے کی پوری کوشش ہوگی تاکہ دونوں قسم کے لوگوں کی پوری رعایت رکھی جائے اور سمجھنے میں آسانی ہوں انشاءاللہ یہ علم ضرور سب کو نفع دے گا دوستو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ